میرے کالیج میں مجھے فیمیل ٹیچر پڑھاتی ہیں اکثر اخوات وہ لڑکوں کو الگ سے اپنے پاس پڑھنے کے لیے بلاتی ہیں فیمیل ٹیچر سے کیوں الگ سے پڑھ رہے ہو بھائی ایک تو ہوتا ہے نا کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہے وہ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہوتا ہے الگ سے فیمیل ٹیچر کو گھر بلا کے پڑھانا ہے یا کسی الگ جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے تنہائی میں کبھی بھی آپ کسی جوان عورت کے ساتھ الگ نہیں ہو سکتے چاہے آپ کو فتنے کا ڈر ہو یا نہ ہو اسی وجہ سے اس کا خیال کیا کریں کہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جوان عورت ہوتی ہے تو مرد بھی اسی لفٹ میں چڑھ جاتا ہے تو اگر دو چار آدمی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ تنہائی نہیں ہو رہی لیکن اگر لفٹ میں کوئی جوان لڑکی ہے جوان عورت ہے اچھا لفٹ میں آپ بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ آپ کے لیے جائز بولیں بھائی نہیں ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خاتون کو باہر نکال دیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود باہر نکل دیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو کیونکہ آج کل لوگوں کا بہت سارے آفس بیلڈنگ میں ہوتے ہیں لفٹ کی ضرورت تو ہر ایک کو پڑتی ہے ویسے کسی کے پاس لفٹ نہیں ہے لفٹ کرانے کے لیے مگر آنے جانے کے لیے سریڈیوں کا استعمال تو بالکل ہی ترک ہو گیا ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے کوئی جوان عورت اگر لفٹ میں ہے اکیلی ہے تو آپ اس کے ساتھ لفٹ میں سفر نہیں کر سکتے چاہے وہ آپ کو لفٹ کرا ہی رہی ہو ویسے تو اور بعض خواتین میں حیاء ہوتی ہے بہت ساری میں ہوتی ہے وہ خود ہی نکل جاتی ہیں باہر کہ ہم کسی مرد کے ساتھ اکیلے کیوں جائیں بعض کو جھجک ہوتی ہے بہرحال آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لفٹ سے باہر آنے سے پہلے آپ باہر نکل جائیں بالکل تنہائی اختیار کرنا جوان عورت کے ساتھ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ہاں دو چار عورتیں ہو یا دو چار مرد ہو تو پھر چونکہ تنہائی نہیں آتی کیونکہ انسان اللہ سے آج کل کم ڈرتا ہے لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے